آج میرے ساتھ موجود ہیں فراز صدیق بھائی اور یہ جو ہیں ہمارے پاس آئے تھے کلینک پہ تو آج ان سے کافی اچھی ہماری گپ شپ ہوئی ہے اور یہ جو ہیں یہ پہلے مسلمان نہیں تھے بعد میں مسلمان بنے آج ہم ان سے باتیں کریں گے گپ شپ کریں گے اور ان سے دریافت کریں گے کہ یہ کیسے مسلمان ہوئے ان کا کیسا ایکسپیرینس ہے اور کیا چیز تھی جنہوں نے جس نے ان کو ہے اسلام میں لے آئی تو اسلام علیکم آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے آج جوائن کیا ہمیں بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے دعوت دی آج سے سب سے پہلے جو ہے آپ سے آغاز کرتے ہیں سوال ہیں کچھ میرے پاس تو سب سے پہلے بتائیں کہ آپ کا کون سا مذہب تھا اسلام میں آنے سے پہلے جو ہے میں کرسچن پیدا ہوا تھا انیس سو چھانویں میں نے کلمہ پڑا تھا لیکن کنفرم نہیں تھا دوزار تیرہ میں نماز شروع کی تھی پھر کنفرم ہوا لیکن اللہ کا شکریہ اب میں مستقل مسلمان ہوں پہلے کرسچن تھے تو آپ کو اسلام کیسے آپ اسلام کے بارے میں آپ نے جانا اور کیسے آپ کو پتا چلا کہ یہ اسلام ہے یہ ایسے ہوتا ہے آپ نے کیسے سٹیڈی شروع کی اسلام میں چھٹی جماعت میں جب سکول میں گیا تھا تو اسلامیت پڑھنی شروع کی تھی شوق سے اسلامیت پڑھتا تھا میرے پچھتر میں سے پچھپن نمبر ہے تو اسلامیت پڑھ رہا تھا اور میں شوق سے پڑھا کرتا تھا کیونکہ چھوٹی سورہ ہیں اور یاد جلدی ہو جاتی ہے اور ترجمہ لیکن نمبر پورے میل جاتے ہیں تو وہ پڑھتے پڑھتے بس وہ سورہ اخلاص نے دل پہ قبضہ کر لیا پتہ نہیں کیسے پتہ نہیں مجھے خود بھی لوگ گیا تھے حالات بہت دیپ مشکل گودھ رہی لیکن میں کب کیسے مسلمان ہوگا مجھے بھی نہیں بتا بس اللہ پاک نے کر دیا اس وقت آپ کی کیا عمر ہے میری شنہتی کاٹ مطابق تو چون سال ہے لیکن ایکچول سکسٹی ون ہے سکسٹی ون اور آپ کا پہلے کیا نام تھا اس کے بعد آپ نے مسلمان ہونے کے بعد کیا نام رکھا ہے پہلے میرا نام صدیق مسیح تھا اب میں فراز صدیق ہے فراز صدیق یہ نام آپ نے خود رکھا تھا چلیں اچھا یہ اگلا question ہے ہمارا کہ کس چیز نے آپ کو اسلام میں کنورٹ ہونے پہ مجبور کر دیا کہ آپ نے کہا نہیں آپ میں نے مسلمان ہونے میں نے بتایا کہ نائنٹی سکس تک تو میں نہیں کہنا گھبرایا ہوا تھا اور تھوڑا منافق ٹائپ تھا تو دو ہزار تیرہ سے جب میں نے نماز شروع کی تو اللہ پاک نے راستے بنانے شروع کر دیا پھر میں نے ڈاکٹر زاکر نائی کو بہت سنا بہت زیادہ تو نہیں لیکن اتنا سنا کہ میرے لئے دلائل کافی تھے تب میں نے نماز کی باقی دو ہزار چودہ اور پندرہ کے بعد میں نے باقیت کی سے پہنچ سو نماز پڑھنے شروع کر دی اب اللہ کو شکر ہے کہ میں زہر کی نماز کا معزن بھی ہوں آپ زہر کی نماز کے معزن ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا آپ کی فیملی آپ کی فیملی کا کیا رییکشن تھا جب آپ مسلمان ہوئے انہیں پتا چلا کہ اب یہ مسلمان ہو گئے اب وہ اور بڑے بھائی سخت ناراض سے گھر سے نکالنا چاہتے تھے لیکن امیہ ڈھال بن گیا امیہ نے مجھے کس سے کوئی شکایت نہیں ہے میں سب کے ساتھ مطمئن جی رہا ہوں میرے بیٹے بھی ایک گھر مسلمان لیکن وہ بھی مجھے کچھ نہیں کہتے مجھے کے ساتھ رہا رہا ہوں کھاتا ہوں پیتا ہوں میرے لیے کوئی ٹینشن دی ہے اللہ پاک نے میرے لیے بہت سہولتے رکھی ہم 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 ہیزی فیل کرتا ہوں میرے کوئی ٹینشن دی ہے بیگم نے ڈیوورس لے لی تھی کہ مسلم کے ساتھ نہیں رہ سکتی بڑھ سکتا ہوں اچھا عربی نہیں پڑھ سکتے چار پڑھنے آتے ہیں آیتالکرسی آتی ہے آیتالکرسی چار پل آہ صورت علم نشرا صورت کاؤسری یہ پڑھ سکتا ہوں ہاں البتہ کلمیں چھے پورے آتے ہیں البتہ مجھے عربی نہیں پڑھ سکتا ہوں اس لیے میں نے ترجمہ پڑھنا شروع کر دے کچھ نہ کچھ تو ہمہرا تو آپ کو عربی نہیں آتی اور آپ نے یہ کلمیں سارے پڑھ لیے یاد کر لیے کلمیں ماں کو لی گیاں وہ حافظ ہیں ان سے سیکھے تھے سورہ علم نشرا عرب کاری صاحب سے مجلس میں سیکھی ہے سورہ کو سکول دور سے آتی تھی اور چار کلمیں سے پہلا یہ کولولا حد تو پہلے سے آتی تھی مقاہ تین کل بھی بعد میں یاد کئے اچھا بچ جب سپورٹ مل جاتی ہے تو کچھ کچھ کر لیتا ہوں اچھا یہ بتائیں آپ کو قرآن کی کونسی ایک آیت ہے جس نے آپ کو گرائب کر لیا دیکھیں جی گرائب کرنے کی بات میں نے پہلا بتایا کہ کلولا حد نے مجھے قرآن کیا یا مجھے قبول لیکن کسی ایک صورت کو کم یا زیادہ کرنا میرا حساب سے گناہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی صورت اہم ہے یا کم اہم ہے نہیں یہ گناہ کبیر ہے ساری صورتیں پیاری ہیں میرے پاس علم نہیں ہے میرا قصور لیکن سب صورتیں پورے قرآن پر کہ ایک حرف قابل احترام اور بڑا پیار ہے ہاں یہ الگ بات ہے کلولا چھوٹی ہے تو مجھے یاد ہو گئی میں شوق سے پڑھتا ہوں میں کھانے کے بعد شکر گزاری کے لیے مجھے کسی نے بتایا تری کہے گئے ساتھ میں علم شریف اور تین دفعہ کلولا حد پڑھے تو یہ قرآن پاک کا سواب ہوتا ہے تو میں ہجب کھانا کھاتا ہوں تینوں ٹائم تو میں یہ عمل کرتا ہوں تاکہ ایک قرآن پاک کا سواب ملے ویسے روٹین میں بھی جب موقع ملے میں یاد آ رہے تو میں پڑھتا ہوں ماشاءاللہ اچھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے پہلی دفعہ جو ہے نماز پڑھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے اب آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا اس وقت آپ کیا محسوس کر رہے تھے آپ کی کیا فیلنگ تھی اس وقت دیکھیں جی شروع میں نے بتایا کہ میں مشتقل نہیں تھا لیکن دوزار تیر میں میرا دوست مجھے مسجد میں لے گیا تو کاری صاحب بہت اچھے تھے پہلی ہچکچار تو تھی لیکن آج تاہ صاحب کب میں نے خود مجھے خود بھی حساب نہیں ہے کیا ہوا کیسے ہوا لیکن ہے کہ اب بہت اچھا محسوس ہوتا ہے آپ کو ایک بات خاص طور پر کہنا چاہنا چاہنا نماز کے بارے میں یاد لیکھئے مسروف زندگی میں نماز کیلئے ٹائم کرنا مشکل ضرور ہے لیکن نماز مشکل زندگی کو آسان ترینٹ بنا دیتی ہے میری زندگی میں کتنی خوشی ہیں میں نہیں بیان کر سکتا میری نوکری آسان ہو گئی ہے بہت سارے مسائل حل ہو گئے ہیں نماز کے لیے ٹائم نکالنا مشکل لگتا ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سی سٹرگل کریں تو نماز آپ کو بہت ساری سہولتیں دیتی ہے زندگی کے بہت سارے مسائل سے آزادی دیتی ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ اب جو ہے پانچ ٹائم نماز پڑھتے ہیں آپ نے بتایا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ کیسا لگتا ہے کیسا محسوس ہوتا ہے مطلب پہلے آپ کی زندگی میں نہیں تھا مطلب اتنی پنتالیس سال کے بعد شاید آپ نے اسلام قبول کیا تو پنتالیس سال بغیر نماز کے آپ کی زندگی رہی اس کے بعد نماز میں ایک شفٹ آیا آپ کی لائف میں تو آپ کو کیسا لگتا ہے یہ کیسا شفٹ ہے آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے پہلے کمی تھی اب کیسا مشکل ہے یا پہلے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو نہیں پہلے مشکل تھی اب آسانی ہے اور بقیادہ ہے جسمانی سکون بھی ہے دیکھے کہ میں تھکا ہوتا ہوں اور خاص ہوئے اشاہ کی نماز اتہیات پہ بیٹھتے ہیں نا تو یہ ٹانگوں کے مسئلہ بڑا سکون ملتا ہے سجدے میں جاتے ہوئے کمر کو بہت سکون ملتا ہے اگر آپ تھکیوں ہوتا تو آپ نفل پڑھنا شروع کرنے آپ کو یقیناً سکون ملے گا تو میں تو سمجھتا ہوں وہ جو میری زندگی ہوں میں نے ضائع کی ہے اصل زندگی یہی ہے جو میں اب جی رہا ہوں اچھا اگلا سوال ہے ہمارا کہ آپ اسلام کی جو خوبصورتی ہے جو امن کا یہ درس دیتا ہے اسلام یا اس کے اندر جو سکون آیا ہے خاص طور پر جب آپ نے قبول کی ہے اس کو اس کے بارے میں آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام ایک خوبصورت ترین کائناتی تحفہ ہے جو اللہ اپنے پیاروں کو یہ پسندیدہ لوگوں دیتا ہے دیکھیں کام ہے کہ کام ساتھ میں ایک چوکی جارو اللہ پاک نے مجھے مسلمان کی ہے کہاں نبی وقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا تھا کہ میرے کان میں کلمہ پڑ دو میں گوائی دوں گا تو وہی آگی سے کیا ہے میرے محبوب ہدایت دینا میرا کام ہے آپ تبلیغ کرو اس کا مطلب ہے کہ بس اللہ جب مہربان تھوڑی سی کوشش کرو تو اللہ مہربان لازمی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اسلام کے بارے میں سوچیں نہیں سوچیں کوشش کریں وہ چچا جان جو تھے وہ کوشش نہیں کرتے انکاری تھے اس لیے یہ بات آئی تھی آپ تھوڑا سا اللہ کے سرف درواجہ کریں گے تو اللہ بہت زیادہ توجہ آپ کی طرف کرے گا اور اسلام ہی زندگی کا واحد حل ہے یقین کیجئے آج ہمارے ملک میں اگر اسلام ہونا تو کسی کوئی آدمی کسی معاملے میں محروم نہ ہو کیونکہ اسلام انصاف کا درس دیتا اور ہمارے انصاف کہاں ہیں کبھی کوئی کسی سے انصاف نہیں کرتا غریب امیر صاحب محروم ہے کہیں نہ کہیں کس نے کسی بات پہ اگر اسلام آ جائے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی غریب سے غریب بھی مطمئن ہوگا اگلا سوال کہ آپ غیر مسلم تھے اس کے بعد آپ مسلمان ہو گئے تو اب ہمارے جو مسلمان طبقہ ہے جو کہ مطلب ہے تبلیغ کا کام کرتے ہیں ہم لوگ ہم چاہتے ہیں ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ سب مسلمان ہو جائیں تو آپ کے نزدیک کون سا ایسا طریقہ ہے جو غیر مسلم کو مسلمان بنا سکتا ہے یا اسلام کی طرف لے کے آ سکتا ہے کون سا ایفیکٹیو وے ہے کہ جس کو ہم فالو کریں تو ہم اسلام کی طرف لوگوں کو لے کے آ سکتے ہیں سب سے بہترین طریقہ پہلے تو یہ ہے کہ آپ رول موڈل بنیں دیکھئے میں جو ترجمہ پڑھ رہا ہوں سورہ بکرہ میں ابھی میں نے پیسے جنہوں پڑھاتا تھا لکھایا ہے محمد پورے کو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ تو جو جس راستے پہ چل کر آپ خود منزل نہیں ڈھوڑ رہے ہیں آپ دوسرے کو کوئی یار اس راستے جو منزل ملے گی تو کیسے کوئی آپ کو یقین کرے گا اس راستے پہلے آپ کو خود کو چلنا گا اپنے آپ کو رول موڈل بنائیے دنیا آپ کو دیکھتے بھی مسلمان ہو جائے گی مطلب دیکھ کے آپ مسلمان کریں نہ کہہ 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 آپ کو کہنا پڑے کہنا اس وقت اشرتی ہوگا جب آپ خود عمل کر رہے ہوں گے اگر میں خود لباس نہیں پہنت اور آپ کو کہتا ہوں جو آپ کا علوانہ چاہتے ہیں کیسے کروانے سے پہلے آپ کر کے دکھائیں آپ کو تجربہ شو کرانا ہوگا بہت اچھی بات ہے آخری آخری سوال ہے اس کو ہم اختتام آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے کہ آپ کیا کوئی لاسٹ میں مسلم کمیونٹی کے لیے خاص طور پر مسلمان کی جو یوت ہے ہم نوجوان ہیں جو ٹیکنالوجی کا جس طرح ہے تو لوگ اس طرح سے ایک نئی چیز آتی ہے نا وہ آپ کو بہلا دیتی ہے اب بہت اس کے سہر میں آ جاتے ہیں جس طرح سے ٹیکنالوجی ہے آج کل کے دور میں تو ایک اسلام کو فالو کرنا یا مسلم ہونا پریکٹیکل مسلم ہونا اس چیز کو آپ ایسے سمجھا جا رہا ہے یہ پرانی بات ہے اب ذرا نئی ٹیکنالوجی آگئی ہے اسی طرح آپ کرسچنز آپ کی جو یوت ہے اس کے لیے بھی اب کیا میسید دینا جائیں گے دیکھئے اسلام سے کوئی ٹیکنالوجی باہر نہیں ہے اگر آپ ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکرنائی کو سنیں تو آپ کی اسی فیصد سائنس جو ہے وہ آج بتا رہی ہے قرآن پاک میں چودہ سو سال پہلے سے درج ہے آپ کے پاس سمجھنے کے لیے علماء نہیں ہیں یہ توجہ دینے والے لوگ نہیں ہیں تو یہ آپ کا پرابلم ہے اللہ پاک نے آپ کو کسی چیز سے محروم نہیں رکھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کہ نئی چیز جو داری ہے تو وہ کہاں سے سکھ رہے ہیں ترجمے والا قرآن پڑھتے آپ بھی پڑھئے آپ کو بھی ملے گا آپ کوشش نہیں کرتے تو آپ کا قصور ہے اسلام سائنس سے باہر نہیں ہے دوسری بات ہے کہ ہمارا میار ہمارا پیمانہ قرآن ہے سائنس نہیں ہے ہمیں قرآن پر سے ڈھوڑنا ہے سائنس پر سے نہیں ڈھوڑنا اگر آپ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے چلتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ احساس سے کم طریقہ شکار ہیں آپ کا امزارف ہیں آپ کے پاس ایک میار ہے اللہ پاک نے آپ کو نمونہ دیا ہے ایک ایک آپ کو دستاویج دیجی کی ہے جو چودہ سو سال سے تبدیل نہیں ہو سکی ایک لفظ تبدیل نہیں ہو سکتا اس کے ہوتے میں بھی آپ اگر در 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 دیکھتے ہیں تو یہ آپ کا قصور ہے اور جہاں تک لائے عمل کی تعلق ہے تو ایک بات بتا دوں کہ چاہے کوئی مسلم ہو یا گھار مسلم اس سے فرق نہیں پڑتا صرف ایک چیز دماغ سے سمائے لیں کہ آپ نے حق کو ڈھونڈنا ہے سچ کو دیکھنا ہے دیکھیں جھوٹ کی بنیاد رکھی کوئی امارت کا بھی قائم نہیں رہتی آپ مسلم بھی ہیں تو آپ کو اگر کی سمائے نہیں آ رہی اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو قرآن پاک میں لکھا وہ اس میں ناؤزبیلہ کوئی شک ہو سکتا ہے آپ کسی عالم سے بات کریں آپ یوٹیوب پہ زاکر نائے کے ویڈیو سرچ کریں آپ کو ہر چیز ملے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو ناقابلے وضا ہو تو میں آپ کو ایک گھنٹے کا میں کلپ پڑھا ہے ڈاکٹر ویلیم کیمبل کے ساتھ ان کا مناظرے کا باتشیت کا سوال ہے جو آپ کے سنے میں ڈاکٹر سب آپ کو سینڈ کروں گا آپ دیکھئے گا ڈاکٹر کوئی عبدالفادی نامی عرب تھا اس نے قرآن پاک میں سے غرامر کی گلتیں نکالیتے ہیں تو ڈاکٹر عبدالفادی راکر نائے کی نہیں ہے کہ قرآن پاک کی عربی میار ہے عربوں کی عربی میار نہیں ہے ہر بیس میل کے بعد زبان تبدیل ہوتی ہے مصر والے اور عربی بولتے ہیں دبائی والے سعودیہ والے کوئیت والے مسکت والے سب کا اپنے اپنے الہدہ لینگویج جس طرح ہمارے ملتان مصرائی کی ہو رہے ہیں مدفقگڑ میں ہو رہے ہیں میاں والی مارا کوئی شنا کہتا ہے کوئی مارا کہتا ہے کوئی دھاروں کہتا ہے ٹھیک ہے تو وہ عربیاں میار نہیں ہیں میار ہویا جو قرآن پاک میں لکھا ہے آپ قرآن پاک بہت اچھا لگا آپ سے بات بات کر کے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا آج ہم ہر ساتھ موجود تھے فراز بھائی جس طرح سے آپ نے گپ شپ کی ہم نے کی آپ کے سامنے تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان جیسا مسلمان بنائے کہ انہوں نے اسلام کو ڈھونڈا ہے اور ہمیں تو مل گیا ہے تو اس لیے ہم توجہ نہیں دیتے جو ہم بہت مسلمز ہیں تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ رہ راست پہ اور قائم رکھے اور ہم سب کی دعا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ